اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آج میں آپ کا ہوسٹ سید وقار حسن نکوی اپنے معزز مہمانان گرامی مولانا حجت علیہ السلام والمسلمین سید فیدہ حسین بخاری صاحب کی بلہ اور حجت علیہ السلام والمسلمین مولانا سید نجم حسن نکوی صاحب کی بلہ کے ساتھ آپ کی حدوث میں حاضر ہوئے ہیں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ولادت با سہادت امام علی زین العابدین علیہ السلام ہے اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور پہلے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کال کو بھی اس میں شامل کریں گے میں سب سے پہلے مولانا حفیدہ حسین بخاری صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ آپ مولانا صاحب امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا جو اجمالی خاکہ ہے کہ آپ اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں جی بہت شکریہ جناب قبلہ سید وقار حسین نکوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی احل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین امباد محترم ناظرین آپ کے خدمت سلام عرض کرتے ہیں آج کا پروگرام امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہو رہا ہے آج سولہ جماعتی الاول ہے امام زین العابدین کی ولادت باسعادت پندرہ جماعتی الاول کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد اگرامی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ جن کا اسم مبارک شہر مانو ہے اور آپ ایران کے بادشاہ یز جرد یز جرد کی بیٹی ہے تو اس لیے آپ کو ابن خیرتین بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے قوموں میں سے عرب کو چھونا اور عربوں میں سے بنی حاشم کو چھونا اور عجم میں سے اہل فارس کو یعنی علانیوں کو اللہ تبارک تعالی نے چھونا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے آپ جو ہیں وہ معزز ہیں عرب میں بنی حاشم اور عجم میں سے ایرانی آپ کے متعلق ابو الاسود دوائلی کہتا ہے کسرہ اور حاشم کے خاندانوں کے تعلق سے پیدا ہونے والا بچہ تمام حسنیوں میں سب سے زیادہ صاحب شرف ہے آپ کی والدہ گرامی کا مدینے میں آنا اس کے متعلق دو تین قسم کی روایتیں ہیں جو مشہور روایت ہے اس کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ یزد جرد کی بیٹی حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران کو فتح کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک سال میں یہی واقعہ نہیں ہوا یہ تقریبا یہ سترہ ہجری سے یہ شروع ہوا ہوا تھا سولہ سترہ ہجری سے ایران پر حملے ہو رہے تھے اور پھر آستہ آستہ یہ فتح ہوتا گیا اور یہ مکمل جا کے حضرت عثمان کے زمانے میں یہ کام مکمل ہوا ہے تو اس لیے یہ روایتیں بھی مختلف ہیں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یزد جرد کی جو بیٹیاں تھیں وہ مدینے لائیں گئیں وہ خلافت حضرت عمر کا زمانہ تھا تو اس وقت مدینہ میں جب ان قریزوں کو لائے گیا تو مدینہ پورا عمر آیا کہ دیکھیں کہ بادشاہ کی بیٹیاں آئی ہیں تو اس وقت یہ جو شہربانوں ہیں یہ کہہ رہی تھیں حرمز کے دن کیسے تاریخ ہو گئے دنیا اس کے لیے کیسی بری ہو گئی اور زمانہ کیسا اس کے خلاف ہو گیا کہ اس کی اولاد ایک شخص کے حکم سے قید بنا لی گئی جب وہ بول رہی تھی تو حضرت عمر یہ سمجھے کہ شاید وہ انہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ فارسی زبان میں بات کر رہی تھی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے تو عمر جب سن رہے تھے بات تو انہوں نے سمجھا یہ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں تو وہ جیسے جلالی طبیعت کے تھے وہ کچھ نہ کر پائیں آپ نے حضرت امیر المومنین نے فرمایا عمر یہ تجھے کچھ نہیں کہہ رہی وہ فارسی زبان میں وہ خود اپنے آپ کو ہی کہہ رہی ہیں کہ یعنی ہماری قسمت بری اور ہمارے باپ کے دن برے کہ یہ وقت بھی دیکھنا پڑا کنیزی میں آ جائیں تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو فروخت کیا جائے جس طرح کنیزوں کو فروخت کیا کرتے تھے یا بعض دفعہ مجاہدین کو دے دیا کرتے تھے تو حضرت امیر المومنین کے کہنے پر ہی ایسا کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں ان کو فروخت نہ کرو بلکہ ان کو اجازت دو کہ یہ جس کے ساتھ جانا چاہیں اور ان کو اجازت دی جائے تو کہا گیا ہے کہ حضرت شہربانو نے اپنا ہاتھ امام حسین کے کاندے پر رکھ دیا اور اس طرح سے شہربانو جو ہیں وہ حضرت امام حسین کو عطا کر دی گئیں اور ان کی بہن گہان بانو جو تھی وہ محمد بن ابو بکر کو دے دی گئیں ایک یہ روایت ہے ایک یہ بھی ہے کہ نئی تین بیٹیاں تھی اور ان میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ امام حسین کو دے دی گئی دوسری عبداللہ ابن عمر کو جس سے سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے اور تیسری محمد بن ابو بکر کو جن سے کاسر بن محمد پیدا ہوئے اور یہ تینوں آپس میں خالہزاد بائی تھے ایک روایت یہ ہے تو البتہ ایک دوسری روایت ہے کہ ابن بابوائی کی روایت ہے کہ عثمان کی خلافت کے زمانے میں جب عبداللہ بن عامر نے خراسان کو فتح کیا تو وہاں سے کسرہ کے دو بیٹیاں عظیر عثمان کے پاس بھیج دی انہوں نے ایک امام حسن کو دے دی ایک امام حسین کو دے دی بعد میں یہ دونوں حالت زچگی کے دوران وفات باگئیں تو اس کی تعاید حضرت امام رضا علیہ السلام کی روایت سے بھی ہوتی ہے تو ایک تیسری روایت بھی ہے وہ یہ ہے کہ خود یہ عثمان کے آخری دور میں آئی ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ خود حضرت علیہ السلام کا جو تھا گورنر کہلیں یا ان کا جو قارندہ تھا انہوں نے وہاں سے ایران سے یہ لیں اور حسن علی کے زمانے بھیجی چونکہ وہ بادشاہ تو فرار کر گیا تھا اس کے جو بچے اور اولاد بعد میں چھپتے پھرتے رہے اور بعد میں پھر یہ ان کو گریفتار کیا گیا یعنی جب ان کی فوجوں نے شکست خواہی تو اسی وقت یہ گریفتار نہیں ہوئی بہرحال یہ چکے تین قسم کے کال ہیں البتہ یہ جو آخری دو کال ہیں اس کو زیادہ یہ دی گئی ہے وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کے زمانے میں آئے ہی ہوں تو وہ حضرت عمر اور کربلا کا یعنی وہ تقریباً چالیس سال کا بنتے ہیں دورانیاں اور حضرت عمام زین اللہ عبدین کی عمر جو ہے وہ روایتوں میں یا بہتے ہی سال یا پچیس سال کہا گیا یا چھتی سجری میں پیدا ہوئی اٹھتی سجری میں تو اس طرح سے پھر وہ درمیان کا جو ہے نا بارہ چودہ سال کا وقفہ بنتے ہیں تو یہ شبلی نامانی نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ بھی یہ خلافت عمر کے زمانے میں نہیں آئی تو لیکن جس نے بھی روایت کی ہے بہرحال یہ پکی بات ہے کہ امام زین اللہ عبدین کی والدہ گرامی وہ جو ہیں ایرانی بادشاہوں کا جو سلسلہ انہی میں سے تھی ان کی بیٹی تھی یعنی دونوں نجمال طرفین جو تھے وہ صادت آپ کی طرف اچھا رہا ہے بہت شکریہ مولانا صاحب مولانا نجمال حسن نقوی صاحب اگر آپ امام کی کونیت القابات اور ان کی ولادت باسعادت کے مطلب اگر اگر کچھ بیان کرنا چاہئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال ہے بنیادی گفتگو تو قبلہ نے فرما دی ہے میں ایک نکتہ یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اے اللہ نے جتنے بھی نمائندے انتخاب فرمائے انسانوں کی ہدایت کے لیے تو بہت مام تر نمائندے انسانوں میں خصوصیات کے اعتبار سے خصائص اور اوصاف کے اعتبار سے کامل ترین تھے آئمہ حدا علیہ السلام کے جو القابات ہیں وہ خود ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جس میں امام زہین العابدین علیہ السلام کا یہ جو لقب ہے زہین العابدین ایک روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیامت کا روز ہوگا منادی ندا دے گا کہ این الزہین العابدین سبحان اللہ زہین العابدین کہاں پہ جب کل مخلوق جمع ہوگی انبیاء اور علیاء الہی موجود ہیں تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ زہین العابدین کہاں پہ ہیں تو پیامر فرماتے ہیں کہ محشر کے سارے اس جم گھٹے کے اندر میرا بیٹا علی زہین العابدین جو نکل کے سامنے باہر آئے گا امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کے کوئی مشابہ نہیں تھا سوائے امام زہین العابدین کے یعنی بہرحال جہاں سارے ہی سارے انسان ایسے ہوں جو سجدوں کی زینت ہوں یا سجد زینت بنے ان کے وجود اتھر کی وجہ سے تو ایسے عالم میں جہاں نبی اکرم جیسی شخصیت موجود ہو جن کے بارے میں قرآن یہ ارشاد فرموتا ہے تو وہاں پہ ایسے خاندان کے اندر جہاں حضرت علیہ السلام جیسا عابد و ساجد موجود ہو جہاں حضرت ظہرہ صلی اللہ علیہہ کی عبادت کے تذکرے یعنی واقعاً اس سطح کے ہیں کہ انسان کے تصور سے باہر ہے تو آپ کے القابات میں سے ایک لقب جو ہے اس کی ایک پہلو جہاں ہوئی ہے کیوں نہ ہو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے شکل میں جو انسانی اور عالی توہر سب اسی کے ساتھ اگر ایک سوال متصل ہو کے آپ اگر وضاحت کر دیں کہ لقب زین العابدین کی وجہ کیا ہے یہ زین العابدین کوئی مقصود سے کوئی نماز پر رہے تھے یا کس وجہ سے ان کو زین العابدین کہا ہے تو روایات میں ہے کہ حضرت جو ہے ایک روح سجدے میں تھے شیطان جو ہے وہ آیا سانپ کی شکل میں اور اس نے ڈسنا شروع کیا تو امام جو ہے خدا کی یاد میں اتنے غرق تھے کہ بلکل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے نتیجتا جو ہے غیب سے آواز آئی انتظین العابدین تو یہ واقعاً میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جہاں واقعاً اتنے بڑے بڑے انسان تو خدا کے جتنے بھی برگزیدہ لوگ ہیں ان کی ایک خصوصیت وہی ہے بندگی میں کامل ترین اتم ترین اکمل ترین اور ان میں سب سے کامل ترین انسان تو یہ ہیں پیامبر اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطرت تاہرہ ہے دعا ابو حمزہ سمالی کا ایک جملہ ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں بکارفتکو انت دللتنی سبحان اللہ وعویتنی لیکل اولا انت لم ادری ما انت ماشاہ یعنی واقعاً توحید کی اور اللہ کی بندگی اور عبودیت کے اسرار کسی نے سیکھنے ہو تو سوائے اہل بیعت کے ہمیں کوئی اور کائنات میں اس سطح پر نظر نہیں آتا اب ان جملوں کا اگر آپ معفوم ترجمہ تو یہی ہے پروردگار تو ہے جس کی وجہ سے میں نے تیری معرفت حاصل کیا سبحان اللہ تو نہ ہوتا تو تیری معرفت کا امکان ہی نہیں تھا ماشاہ یعنی لوٹ کے بازگشت پھر ادھری چلی جائے سبحان اللہ یہ یہ وہ برحان صدیقیم برحان صدیقیم والی بات ہے قل ہو اللہ وحد کی حقیقت کو اگر کسی نے جاننا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کسی مخلوق میں اس کے لیے امکان نہیں ہے کہ پروردگار براہ راست کسی مخلوق میں اتنی بسات نہیں ہے کہ اللہ براہ راست ان سے خطاب کرے یہ نبی کی ذات ہے جس سے اللہ کہتا ہے قل ہو اللہ وحد یہ خدا جو قرآن مجید میں ارشاعت فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن اللہذین یمشونہ لالعرض ہونن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَا وَاللَّذِينَ يُبِیتُنَا لِرَبِّهِمْ سُجَّادَمَا قِيَامَا آپ ذرا کر وضاعت فرماتے کہ امام کا ایک لقب سجاد بھی ہے امام کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے بہرحال میں میں ارز کر رہا تھا اب اس وقت تو میرے اس میں نہیں ہے ذہن میں میں کلی طور پر ارز کر رہا تھا کہ یعنی وہ اللہ نے جو نمائند انسانوں کی ہدایت کے لئے انتخاب کی اور ہدایت میں دو نکتے بڑے اہم ہیں قرآن کریم کی آیات کی ہی روشنی میں اور وہ واضح طور پر جو اللہ نے نبوت کے اہداف بیان فرمائے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ لَلْمَؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَنِ يَتْلُوْ عَلَهِمْ مَا آیَاتِهِ اس کو میں یوں ارز کروں کہ انسانوں کی ہدایت کا دو نکاتی ایجندہ ہے ایک ارواح کی افکار کی عقائد کی پاکیزگی ہے باطن کی پاکیزگی ہے دوسرا علم و حکمت ہے آج مشکل یہ ہوئی ہے کہ علم اور روح کی پاکیزگی دو الیدہ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو کامل انسانیں انسان کے کمال کا جو مرحلہ ہے وہ انسان نہیں تیہ کر پا رہا علم ہے اور روح پاک نہیں ہے یا پھر روح ہے مثلا اس کی تسکیہ کی طرف توجہ ہے اور علم سے انسان دور ہو جائے لیکن انسان کے کمال کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے تو یہ ہستیاں ہمیں تسکیہ میں بھی عبادت میں بھی بندگی میں بھی خدا کی ربوبیت اور اس کی وعدانیت کے تذکروں میں بھی اپنے کمال کی آخری منزل میں نظر آتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ علم و حکمت کے جو موتی اہل بیعت علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں ایک آش کے دنیا آج بھی دستک دے در اہل بیعت پہ سبحان اللہ تو جو علوم بالاخر موجود ہیں ابھی تو کئی علوم تو منکشف ہی نہیں ہوئے جو پڑھتا ہی نہیں ہٹا ابھی تو وہ پڑھ دیا ابھی تو غبار ہے جو تاریخ میں پڑا ہوا ہے اس بات کو میرا خیال ہے تقرار کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں اس وقت جو ہمارے پاس حدیث کے بڑے سورسز موجود ہیں میں چند ایک کا اگر ذکر کروں تو وسائل شیعہ ہے جس میں تیس ہزار حدیث ہیں ماشاءاللہ مستدرک الوسائل ہے جس میں تیس ہزار حدیث ہیں میزان الحکمہ ہے جس میں پچیس ہزار حدیث ہیں پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے کمپائل ہویا ہے اس میں بارہ ہزار پچیس حدیث ہیں تو یہ اہل بیعت سے جو حدیث مہربی ہیں اس طرح بہت ساری اور کتابیں بھی ہیں تو وہ علوم ابھی ابھی موجود ہیں ابھی میرا مطلب ہے انسان یعنی واقعا در اہل بیعت پہ جا کے وہ جو دروازے علم ہیں سارے کے سارے علی ابن ابی طالب پہلا دروازے ہیں باقی سارے کے سارے دروازے ہیں پیامبر اکرم مگر شہر علم ہے تو یہ سارے دروازے ہیں سبحان اللہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اسی اسی علم کو کھولیں گے جو ان کے بلکہ روایات میں ہے کہ اللہ نے جو علم نازل کیا ہے وہ اٹھ نہیں گیا یعنی خدا نے آدم علیہ السلام کے توسط سے جو علم نازل فرمایا باقی انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو علم نازل فرمایا یہ سارے کا سارا علم اٹھ نہیں گیا اللہ نے اس علم کے وارث پیدا کی ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ علم ختم نہیں ہو گیا اوپر چلا نہیں گیا واپس نہیں چلا گیا لہٰذا قرآن اگر موجود ہے نبی اکرم کا قلب متخر پر جو علم نازل فرمایا اللہ نے وہ موجود ہے اور اللہ نے اس کے وارثین جو پیدا فرما دی ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب معزز ناظرین ابھی ایک مقصر سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد انشاءالا آپ کی ہی دونے دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ